اور دوسرا سوال ہے کہ صبح و فرض نماز سے پہلے کچھ لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھ کر ورد و وضائف کر رہے ہوتے ہیں کوئی نمازی اندر آتے ہیں تو زور سے سلام کرتے ہیں کیا یہ سلام کرنا جائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب نمازی سنتیں ادا کر رہے ہوں یا ذکر اذکار میں مشغول ہوں کیونکہ وہ اگلی نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں اور جب اندہ نماز کے انتظار میں ہے یعنی سنتیں پڑھنے کے بعد آپ ابھی یہ بیٹھے ہیں اس انتظار میں کے وقت ہو اور ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو گویا آپ نماز میں ہی بیٹھے ہیں اس لیے مسجد میں جتنا ٹیم مل جائے نا نماز کے انتظار میں امام صاحب کے آنے میں دو تین چار منٹ پانچ منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے جتنے میں آپ بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکییں لکھی جا رہی ہیں گویا آپ نماز میں ہی مشغول ہیں اور جب اندہ نماز میں مشغول ہو ایسی آلت میں اس کو سلام کرنا جائز نہیں ہے لہذا وہ لوگ جو سنتے پڑھ رہے ہیں غدوظار نماز میں مشغول ہیں آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے اور جس ذکر اذکار میں مشغول ہیں وہ بھی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کو بھی سلام بلند آواز سے کرنا جائز نہیں ہے آنے والا نمازی جیسے آئے وہ چپ کر کے جہاں اسے جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے وہ بیٹھے ہوئے نمازیوں کو سلام نہ کریں تو سلام نہ کرنے کے مقامات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر بندہ ایسی حالت میں مشغول ہے جس کو آپ سوالان کر رہے ہیں وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکے گا تو اسے سلام نہ کریں مثال کے طور پر موبائل ہے آج کل ایک بندہ موبائل پر کچھ شریح مسئلہ پوچھ رہا ہے یا عالم دین شریح مسئلہ بتا رہا ہے یا یہ واضح و نصیت کی محفل جاری ہے اب اس واضح و نصیت میں میں واضح و نصیت کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو ان تمام حالتوں میں سلام کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کسی شخص نے کر دیا تو ان کا جواب دینا ان کے اوپر لازم نہیں ہے اور اگر کسی ایک نے میں جواب دے دیا تو سارے بری و ذمہ بھی ہو جائیں گے لہذا جب ذکر اذکار میں بیٹھے ہوں تو سلام کرنا دلست نہیں ہے موسیقی